ایک بزرگ کا سر کٹ گیا لیکن سر کٹنے کے بعد جوا اسے دیکھ کر سب ہی کے ہو سڑ گئے فیلحال ہم لوگ اسی جگہ پر جا رہے ہیں جہاں کا یہ واقعہ ہے اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا کہ آخر وہاں پر ایسا کیا ہوا تھا جسے جان کر سب کے ہو سڑ گئے اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں اور ساتھ ہی اگر پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو بھی کر لیں تو چلو چلتے ہیں اس جگہ پر جہاں کا یہ واقعہ ہے تو دوستو الحمدللہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر جہاں کا یہ واقعہ ہے اور یہ دیکھیں کافی زیادہ یہاں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے اور یہ یہاں پر ایک طالع بھی بنا ہوا ہے جس میں کچھ مچھلیاں بھی پلی ہوئی ہیں بہت دور دور سے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آج جمعیرات کا دن ہے تو یہاں پر کافی زیادہ بھیڑ لگی ہوئی ہے سامنے جو ہے آپ لوگ اس طرف دیکھیں تو وہاں پر ایک بس کھڑی ہوئی ہے جو کہ باہر سے کچھ لوگ یہاں پر آئے ہیں حاضری کے لیے اور آپ لوگ خود دیکھنا اس جگہ کو کہ جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا کہ سر کٹنے کے بعد جو ہے ایک ایسا منظر سامنے آیا جسے جان کر میں بھی حیران ہو گیا اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہاں کی زیارت بھی کراؤں گا اور ہسٹری بھی بتاؤں گا اور یہی وہ عظیم بزرگ ہیں جن کا یہ واقعہ ہے یہ سر کٹنے کے بعد تقریباً ایک کلومیٹر تک بینہ سر کے جو ہے لڑتے رہے اللہ اکبر آپ لوگوں کو میں یہاں کی ہسٹری تفصیل سے بتاتا ہوں کالپی شریف میں ایک محلہ ہے عدل سرائیں جہاں پر آپ رہا کرتے تھے اس دور میں کچھ ڈاکوں نے ارادہ کیا کہ کالپی شریف کو لوٹا جائے اور اس کے بعد ان لوگوں نے سرائے میں جا کر کچھ ایک ہسیارے جو گھانس لیے رہتے تھے جو بیچا کرتے تھے ان سے گھانس چھیننا شروع کر دی جب آپ نے انہیں منع کیا تو وہ لوگ مانے نہیں بلکہ اور الٹا آپ سے جو ہے سخت کلامی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم تو کالپی کو لوٹ کر ہی جائیں گے اور آپ کو جو کرنا ہے کر لو اس کے بعد آپ کو کافی زیادہ جو ہے جلال آ گیا اور آپ نے اپنے میان سے تلوار نکالی اور پھر ان کا مقابلہ شروع کر دیا کئی ڈاکوں کو مار گر آیا اس کے بعد آپ کا کسی ڈاکوں نے سر کلم کر دیا جب آپ کا سر تن سے جدہ ہو گیا تو عدل سرائیں جو مولا ہے وہیں پر آپ کا جو ہے سر مدفن ہے جہاں پر آپ کا سر تن سے جدہ ہوا تھا اس کے بعد آپ وہاں سے ایدگا کے قریب تقریباً ایک کلومیٹر تک ڈاکوں سے لڑتے ہوئے چلے آئے یہ دیکھ کر ڈاکوں گھبرا گئے اور وہاں سے جو ہے بھاگنے لگے بری طرح سے جو ہے بھاگ رہے تھے جب آپ یہاں ایدگا کے قریب پہنچے تو یہاں پر ایک اہیرن جو اپنے سانتھیوں کے ساتھ آ رہی تھی اس نے جب دیکھا کہ بینہ سر کے آپ لڑ رہے ہیں تو وہ بھی حیران ہو گئی اور کہنے لگی کہ دیکھو بینہ سر کے جو ہے دھڑ لڑتا چلا آ رہا ہے بس اسی وقت آپ آپ زمین پر آ گئے اور پھر آپ کا جو ہے مزار پاک یہیں پر بنائے یعنی یہاں سے تقریبا ایک کلومیٹر کی دوری پر آپ کا سر جو ہے مدفن ہے اور اس کے بعد ایک کلومیٹر کا فاصلہ تقریبا ہوگا یہاں پر آپ کا سامنے جو دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کا دھڑ دفن کیا گیا نیچے کا جو جسم ہے اور یہ بس دیکھئے یہاں پر کافی زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے اور جو مرات کے دن خاص طور پر کافی زیادہ بھیڑ رہتی ہے اور یہاں سے تقریبا ایک کلومیٹر دور یہاں سامنے آپ بستی کے طرف جائیں گے یہاں پر ایک کلومیٹر دور آپ کا سر جو ہے مدفن ہے